پارٹی سب سے زیادہ مچور جماعت ہے اور وہ بڑی کیلکولیٹڈ اور کونسٹیٹوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیموکرائٹک طریقے سے چل رہی ہے اور وہ آپے دیکھو گا ایموشنل ڈیسیجن نہیں کرتی بڑے تھنڈے مزاجی کے ساتھ ڈیسیجن کرتی سر آپ کے والد صاحب پہلے وزیر صحت رہے آپ خود وزیر آزم رہے سر یہاں کے آپی مسائل نہیں ٹھیک ہو سکے ہیریکیشن کا مسئلہ نہیں ٹھیکھیں میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو انشاءاللہ یہاں کے جو دو بنیادی مسئلے ہیں ایک پانی کا ہے ایک ہیپیٹائٹس کا ہے انشاءاللہ اس کو ہم اوورکم کریں سر جنوبی پنجاب سے متعلق آپ کی کہہ رہا ہے آپ تو سب سے زیادہ آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ کے حامی بھی ہیں دیکھیں میں دو ہزار نو سے میں نے جنوبی پنجاب کی آواز بلند کی اور آج میں خوش ہوں کہ تمام جماعتیں میری پیر بھی کر رہے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے کون کون سے دھڑے اور برادریوں ساتھ مل گئے ہیں آپ کی انکومٹیبل کونہ نام لے نا سر اب یہ محمد علی بھٹی صاحب ہیں یہ بھی ساتھ مل گئے ہیں یہ بہت ہیں یہ اجمل مڑل صاحب ہیں یہ کامران مڑل صاحب ہیں لیاکت علی خان آپ کے ساتھ نواب لیاکت علی خان صاحب ہیں وہ بڑا فیکٹ ہو وہ آمیر غنی مڑل صاحب صاحب کیمپی وہ بھی یہیں آئے بیٹھے ہیں مگر وہ یونیم انی بڑی انڈیر بیٹھے ہیں سر یہ سب سے بڑا ایک ایسی کونسیونسی ہے جس میں آپ کی وجہ سے یہ ٹفیسٹ کمپیٹیشن بن گیا اور ملتان جو ڈسٹرک ہے اور اس میں سب سے زیادہ سخت مقابلہ آپ کی وجہ سے بن گیا ہے امید کیا کر رہے ہیں ویل وین آل زی سیٹس سر کتنا مارجن دیکھیں جو بھی جیتیں گے ہیوڈ مارجن سے جیتیں گے بڑی برادری آپ کی یہاں کی جس کے بارے میں جس کو کہا جاتا ہے سوئنگ فیکٹرز کہ آپ کی برادری کا اپنا ووٹ ہے سر پاکستان تحریک انصاف کی جوائن کی سر پاکستان تحریک انصاف میں نے دو ہزار الیون میں کیا تھا جوائن اس سے پہلے میرا دو ازاد الیکشن میں نے لڑے تھے جی اور برادری کی جہاز تک بات کریں ویسے تو پورا پاکستان میری برادری ہے ایک جو خاص برادری برادری کی بات کر رہے ہیں وہ تو میرے گھر کے اپنے صرف چار ووٹ ہے میری برادری مخلوق خدا ہے اور پاکستان کے عوام ہے سر پلائید یہاں کے بڑے مسائل کی ہیں آپ کی نظر سر جیسے پورے پاکستان کے مسائل ہیں غربت افلاس نائنصافی جبر تسلط کی سیاست جو کہ پچھلے ستر سال سے آ رہی ہے تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے اور کچھ آپ کے علاقے میں کیا مسائل ہے سر میرا علاقہ کوئی پاکستان سے ہٹ کے تو ہے نہیں لیکن سر ہم نے تو آپ سے آپ کی بات کرنی ہے کیونکہ آپ نے اپنے علاقے کو ریدی سر یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے ہمارا انفرسٹرکچر بھی بالکل نہیں ہے اب آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں علاقے کو سڑکیں نہیں ہیں سیورج کا نظام نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے کچھ علاقوں میں ایسے بھی علاقے ہیں آپ کی سنویں جس کے پاس بجلی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بجلی نہیں ہے پنجاب میں یہ سامنے والا گھر دیکھ لیں اس کے پاس بجلی نہیں ہے میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں ان لوگوں نے ماہ سیوہ آیا کہ حکومت میں اپنے علاقے کی بات کی دی گا کہ اپنے علاقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پلاننگ کیا آپ سر میرے لیے تو کرنے کے لیے تسکہ ہے زردہ لیمٹ کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میرے لیے تو سب کچھ ہے ہم نے پورا نظام چینج کرنا ہے سر ٹکٹ آپ نے لی ہے یا آپ کو دی گئی ہے سر ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائے کیا اور وید سگنیچر کے کہ جی اگر نہ بھی ملا تو میں پارٹی کے ساتھ کڑا رہوں گا میں پارٹی کا ٹرو فیس ہوں اور پارٹی کا ڈائی ہارٹ ورکر ہوں عمران خان کے ساتھ ہوں یہ سب سے ٹفیسٹ کمپیٹیشن بن گیا ہے ایک طرف آپ کے پاس سابق ایمینے ہیں ایک طرف سابق وزیر اعظم ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی یہاں ایکٹیو ووٹ ہا رہا ہے اس کو اگنوری ہے آج میری ایک بات نوٹ کر کے لگ لیجے گا جس کو آپ سب سے ٹفیسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ ملتان ڈسٹک کا سب سے آسان ترین حلقہ ہوگا سر اس لیے کہ ان لوگوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے اپنے دور میں سر گیس لے کر آیا ہے نہیں کون گیس لے کر آیا ہے کس کو کس کو دی ہے مارجن سے آپ جیتنے کا پلان ہے سر میرا اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ میں نے اس کے بھائی کو پینتیس ہزار کے مارجن سے آ رہا تھا جی دوہزار تیرہ میں انس کا میرا پینتیس ہزار کا فرق تھا اب منیمم ففٹی تھاؤزن پلس سے یہ مارجن سے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سیاست سے آنے سے پہلے کے دوست ہیں بڑے قریبی دوست ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ ملایا ہے یہ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں دو الیکشن ازاد حیثیت میں لڑا بھی ہوں اور ایک الیکشن ازاد حیثیت میں جیتا بھی ہوں تو جس بندے نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہوں تو اس کو سفارشوں کی لوگوں جنوبی پنجاب کے بارے میں سر سب سے پہلے آواز تو یوسف رضا گلانی صاحب نے دوزار نو میں اٹھائی تھی سر آواز اٹھا دینا ایک پولٹیکل سر کیسے لگایا ریمنٹ ڈیویس کو چھوڑنے میں دونوں پنجاب کی گورنمنٹ نون لیگ اور پیپلس پارٹی مل کے چھوڑ سکتے ہیں جنوبی پنجاب کا ظلہ بنانے کے لیے اپنا صوبہ بنانے کے لیے انہوں نے صرف آواز کی حد تک کام کو رکھا سر بہت شکریہ آپ جو کیمپین کر رہے ہیں جتنے جل سے مجھے سنائی دیئے ہیں یا یہاں سے بینک پڑی ہے دوستوں سے کالا باگ ڈیم کا نیریٹیو لے کر آپ چل رہے ہیں اس کی کیا ہو جا سر دیکھیں سر میں تین چیزوں کو لے کر چل رہا ہوں نمبر ون کہ میرے جو قائد ہیں میرے جو لیڈر ہیں میہ محمد نواز شریف میہ شہباز شریف نواز شریف نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اب وقت آ چکا ہے کہ اگر الیکٹرڈ لوگوں کو عزت اور احترام نہیں ملتا تو میں سباہتا ہوں یہ توہین ہے اس منڈیٹ کی میں کیونکہ منسٹر وارٹر ریسورسز رہا ہوں تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ یہ خطہ جسے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں جسے ہم سرائی کی بیلٹ کہتے ہیں اس کا اب سب سے بڑا مسئلہ آنے والے کل میں پانی کا ہے اور پانی کا مسئلہ کالا باغ ڈیم کے علاوہ ہم حل ہی نہیں کر سکتے کالا باغ ڈیم تو نولی کے منشور کا حصہ ہی نہیں ہے آپ اس منشور کے بغیر کیمپن کر رہے ہیں جی ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر کالا باغ ڈیم ہمارے منشور کا حصہ ہو یا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ کانسنسس کروا دیں ایس منسٹر بھی میری پارٹی نے کہا تھا میں نے ان کی آواز بن کر اسمبلیوں میں یہ کہا کہ اگر اس پہ کانسنسس کریں ہم بغیر کانسنسس کے بھی نہیں بنوانا چاہتے اگر آپ اس پہ کانسنسس کریں تو ہماری حکومت ہماری پارٹی انشاءاللہ یہ بنائے گی ہم یہ کہہ چکے ہیں اسمبلیوں میں میرے خلاف سندھ اسمبلی میں ریسولیشن پاس ہوا کہ اس نے بات ہی کیوں کیا کالا باغ ڈیم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا پریڈیس ہو کر سوچتے ہیں اور اگر کالا باغ ڈیم نہ بنا تو یہ خطہ جسے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں یہاں کہت پڑیں گے یعنی کہ لیڈرشپ کا پھر فقدان ہے نا کہ باقی معاملات میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ رہی ہے اپوزیشن میں مفاہمت کرتی رہی اور اس معاملے میں آگے نہیں کر سکتے دیکھیں لیڈرشپ کا فقدان ہماری طرف سے تو نہیں کہہ سکتے آپ پیپلز پارٹی سندھ کے خوف میں آکے کہ ان کا پانی کام نہ ہو جائے وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئے کے پی کے خوف میں کہ نوشہرہ نہ ڈوب جائے وہ اس وجہ سے مخالفت کرتی ہے